ارے لالو جی ہمارے پیچھے پیچھے تم آپ کی ٹوکری لے کے آ جاتے ہو اسی لئے ہمارا عام نہیں بکتا ہے ارے تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو تمہیں کون بلاتا ہے ایسا کیا کرو آپ کہ ہمارے پیچھے مت آ کرو نہیں تو میں کل سے تمہارے عام کی ٹوکری بکھرا دوں گا میں پکہ بتا رہا ہوں بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ تم لوگ پیچھے پیچھے آتے ہو اسی لئے ہمارا عام نہیں بکتا ہے تمہارا بک جاتا ہے تم کل سے لالو میرے پیچھے مت آنا میں آخری بار سمجھا رہا ہوں نہیں تو تمہارا آم پلٹ کر کے میں تھوڑ دوں گا سارے آم پہلے بتا رہا ہوں کل سے دکھائی مت دے جانا ٹھیک ہے میرے پیچھے چوئے سے تم کیوں لگ جاتے ہو پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہو ارے واہ مہدی جی تم بہت بھڑا کر رہے ہمرے اوپر ایسا تم کرتے ہو کہ لگتا ہے کہ تمہارا آم میں کھا جاتا ہوں ارے بھائی جب میں جنگل سے نکلتا ہوں تو بیچ راستے میں تم بھی مل جاتے ہو تو میں کیا کر ڈالوں ابھی دیکھو میرے پیچھے یہاں پہ راہل اور یہاں پہ یوگی جی اور اقلیس بھی آ رہے ہیں تو ارے تم بتاؤ کہ یوگی جی تم ہمارے پیچھے کیوں آتے رہتے ہو اسی لئے ہمیں لگتا ہے کہ مہدی جی غصہ ہوتے ہیں اگر ہم دو لوگ رہیں گے تو غصہ نہیں ہوں گے مہدی جی تم لوگ پیچھے پیچھے آ جاتے ہو اسی لئے نقصان ہو جاتا ہے ارے تم ایسا لوگ سا کرو تم الگ الگ راستے میں جائے کرو ہمارے پیچھے سے کلمتانا نہیں لڑائی ہو جائے گی میں بتا رہا ہوں چار باتیں ہم کو سننی پڑ جاتی ہے ارے چار باتیں تمہیں سننی پڑ جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے تم سنتے رہو تم سننے لائک ہو بھی تم دی تو پیچھے پیچھے مہدی جی کے آ جاتے ہو میں تو ان کے پیچھے نہیں کھلا ہوں تو ہم کو کیا دکت ہے ہم تو راہول کے پیچھے گھڑے ہیں تم تو مہدی جی کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہو اسی لئے ان کا عام بکٹا نہیں ہے اسی لئے ان کا عام سارا رکھا رہ جاتا ہے تم بہت ہی تم بھی تو بولتے رہتے ہو راہول کے کہ ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے لگے رہو اسی لئے تو راہول لگا رہتا ہے تمہارے پیچھے بہت بڑی بات ہے تمہارا کلاس لگنی بھی چاہیے کوئی دکت نہیں تم بھی دو لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہو میں تو جانتا نہیں بھی یا میں تو الگ راستے میں جاتا رہتا ہوں ہمیں تو مہدی جی کچھ نہیں کہتے ہیں ہم تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گے تمہارا عام بھی نہیں بکنے دیں گے اکلیس تمہیں ایسا کرو بھائی ان کے ساتھ چلو کیسے بھی کر کے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو اکلیس آج ایسا ایک بین بجاؤ کھو تگڑے والی بین بجاؤ ناغین ٹوپ ٹوپ کی ناغین بین بجاؤ کہ جو روڈ کے چلتی ہوئی جنتا جتنی بھی ہے ساری اکٹھا ہو جائے اگر اکٹھا ہو گئی نا تو ہم تینوں کا آج اچھا انکم ہو جائے گا اگر کوئی بھی جنتا دس روپے سے کم نہیں ڈالتی ہے اور اس ناغ کو ایسا بین بجاؤ کہ یہ ناچتا رہے جب یہ ناچتا رہے گا نا تو مزہ آ جائے گا آج پکا بتا رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ گئے سکتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے جیسے ہم ایسا نے اکٹھا کیا تو ویسے ہم بونوں بھی اکٹھا کر لیں ارے مہدی جی تم تو ہم ایسا باتیں بناتے رہتے ہو کام تو کرتے رہی ہو کچھ بھی ہم ایسا ہم اور یوگی دونوں لوگ بین بجاتے بجاتے تھک جاتے ہیں جتنا بھی پیسہ یہاں پہ آتا ہے اس میں سے تم بھی حصہ لے لیتے ہو ایسے تھوڑی کچھ ہوتا ہے ارے تم بھی بین بجاؤ تب ہی تو مجھا آئے گا ایسے تھوڑی کہ تم کھالی بیٹھو تم گیان بتاتے رہو اور ہم بین بجاتے رہیں ارے ہمارا بھی مو درد کرنے لگتا ہے بین بجاتے بجاتے تم تو اپنا بین اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہو ہم تو بجاتے بجاتے تھک جاتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے تم بھی بین بجاؤ یوگی دیکھو ہے کہا بھائی یہ بیوگ نہیں بجا رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے بلکل اکلیس تم صحیح کہہ رہے ہو ایک دم کی بات کہہ رہے ہو کیونکہ میں بھی تنگ آ چکا ہوں جب صبح چلتا ہوں تو پیچھے پیچھے یہ بھی چل دیتے ہیں یہ اپنے ساپوں کی ٹوکری ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں کہتے ہیں تم اپنا ساپ کی ٹوکری میرے آگے رکھ دینا اور بین تم بجاتے رہنا ارے میں ایسے تنگ آ گیا ہوں مہدی جی ایسا اگر کرنا ہے تم کو تم اکیلے چلے جائے کرو تم پیچھے پیچھے آ کر کے تنگ اور کر دیتے ہو ایسا کرنا ہے تم کل سے اکیلے آنا میرے ساتھ نہیں آنا تمہاری عادت صحیح نہیں لگتی ہے حصہ تو برابر لے لیتے ہو ایسے کام نہیں ہوتا ہے کبھی ارے تم لوگ اتنا گصہ کہہ ہو رہے ہو ارے ایسے گصہ مت ہو دیکھو میں تمہارے ساتھ آتا ضرور ہوں بین بجاؤں یا نہ بجاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں نا تو مجھے لوگ زیادہ پہچانتے ہیں اور کم سے کم تم لوگوں کو گیان تو دیتا ہوں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو شسکر ارے کیا بات ہے اکلیس اور کیجری وال اتنا یہاں پہ بہت ساری بھیڑ لگا کے کیوں بیٹھے ہو ارے اتنا بھیڑ لگانا بس سٹاپ پہ اچھی بات نہیں ہے ارے یہاں پہ چار لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے تم چھے لوگ ویڈیو اتنی بھیڑ لگا رہے ہو یہاں پہ گاڑی کی جام لگ جائے گی ساری کی ساری یہ بتاؤ یہ کوئی طریقہ تھو رہی ہے اور اس سمیں دیکھو کوویڈ چل رہا ہے تو اتنا بھیڑ لگانی اچھی بات نہیں ہے جب بھیڑ اتنا لگانا ہے تو گھر پہ ویٹھو بھیڑ نہیں لگانا ہے بلکل بھی سنائی دیا کی نہیں ارے یوگی جی ہم کا سنائی دے رہا ہے لیکن کہا کریں بہت پریسان ہو گئے ہیں ہم صبح سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی پتہ نہیں کب بس آئے گی بس تو آئی نہیں رہی ہے بیٹھے بیٹھے کمر ٹھوٹی جا رہی ہے اب بتاؤ ہم کئی سے پہنچیں گے اپنے گھر یہاں پہ ہمیں صبح سے بیٹھے ابھی چار بج رہے ہیں نہ تو پانی پیا نہ تو کھانا کھایا کچھ بھی نہیں کیا بس بس کے سہرے سہرے بیٹھا ہوں بس ابھی تک آیا ہی نہیں اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں صاحب بہت پریسان ہو چکا ہوں تنگ آ چکا ہوں اور جھر کیجری وال اور راہل تو یہ پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں ارے تم بھی بتا دو یار راہل کیجری وال تم کب سے بیٹھے ہو صاحب پوچھ رہے ہیں بھیڑ کہے لگا رہے ہو ارے ہم بھیڑ نہیں لگانا چاہ رہا اور نہ ہی آگے سے لگائیں گے ارے بلکل یہ ہوگی صاحب بلکل یہ کلیر صحیح کہہ رہے ہیں یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو تین دن ہو گئے تین دن ہو گئے نہ تو کھایا ہے نہ تو پیا ہے یہ تو بس بتا نہیں کب آئے گی ایسے اگر بس آئے گی تو ہم کیا کریں گے ہم بھوکے پیاسے مارے میری تو حالت کراب ہو رکھی ہے اور یہ راہل تو بیٹھا ایک ہفتے سے اور ادھر موڈی اور لالو اور یہ ویسی یہ بیٹھیں پتہ نہیں مہنوں سے بیٹھیں لیکن ابھی تک بس نہیں آئی ہے یہ کیا بات ہے یہی تو مجھے جاننا ہے کہ بس نہ آئے تو پہیدل ہی چلیں دو تین دن میں تو گھر پہنچی جائیں گے ارے صحیح سے بتاؤ اور تم بتاؤ راہل اگر تم بتاتے ہو تو پہیدل ہی چلتے ہیں کیا دکت ہے پہیدل نکل چلتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اب بس آئے گی نہیں لگتا ہے ارے بھائیہ کیجری بھائل چلو ہم پہیدل ہی چلتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی بات نہیں بھائی لوگ بیڈیا لائک کریں چینل سسکرائب